اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک فتنہ و فساد ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے لیکن بڑے اورگنائزڈ طریقے سے وہ کنٹرولڈ کیاوس لے کے چل رہے ہیں یعنی دیکھیں نا ان کا جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے حامد خان وہ یہ فرماتے ہیں اس پٹیشن میں جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار ریسوسیشن کی طرف سے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کا جو ساتھ رکنی بینچ بنا ہے وہ سپریم کورٹ کو حکم دے کہ سپریم کورٹ کے تین ارکان کے اوپر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو کہ چھے ججوں کی شکایت کے بارے میں ایک ریپورٹ مرتب کرے اور بتائے پھر اسی بینچ کو کہ انہوں نے نلکی ہویا ہے ہائی نی میں نلکی ہو گیا وہ یہ بتائیں حامد خان صاحب بڑے میری نظروں میں ان کا احترام ہے اور اس احترام کے ساتھ کو ساتھ رکھتے ہوئے حامد خان صاحب تو عڈیم مات ماری گئی ہے وہ یار ساری عمر دی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ ایپ آئی جے ملکہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس پٹیشن کے اندر کہ یہ ساتھ رکنی بینچ سپریم کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ سپریم کورٹ کو حکم دے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر تین رکنی اپنے ارکان کے اوپر مشتمل بینچ بنائے اور وہ بینچ جو ہے وہ تحقیقات کرے مطلب کہ خمال نہیں ہوگی ہے اچھا چلو کی پتا ہے قاضی صاحب کا جو ہے وہ اس کے اوپر دل آ ہی جائے اور وہ بینچ بنا ہی جائے ٹھیک ہے اور حامد خان صاحب جو ہے وہ اپنی بات منواہ بھی لیا کرتے ہیں جتنی بھی بودی قسم کی بات ہو لیکن وہ اپنی بات منواہ لیا کرتے ہیں عدالت سے تو یہ بھی بودی بات جو ہے یہ منواہ جائے گی اور پتا نہیں مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی لیکن بارال آپ اندازہ فرمائیں کہ مت ماری گئی ہے اب چونکہ آگئی جان شکنجے اندر تے جنج ویلنچ گنا تے رونو کہون روے محمد تے ہون روے تے منہ اب چونکہ فس گئے ہیں تو اس معاملے کو نا دبردوس کیا جائے دبردوس کیا جائے دبردوس کیا جائے اور دبردوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں کوئی نیا ڈالنا جائے یہ جو عمران احمد خان نیازی سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے وقلہ نے میٹنگ کا احتمام فرمایا ہے نا اس کے بعد دیکھیں پی ٹی آئی کی تمام سیاسی حرکیات کے اندر کس قدر تیزی آگئی ہے اور کس طرح پشاور ہائی کوٹ سے ایک فیصلہ اے دروں فیصلہ اے فیصلہ او فیصلہ اا کر لو او کر لو لیٹر اب تازہ ترین جو ہے وہ یہ چھوڑی گئی ہے آہ اترمین اللہ صاحب کے قریب بھی سمجھے جانے والے صحافی جو ہیں ساکب بشیر صاحب اور وہ اس سندھکاری بھی نہیں ہے ساکب بشیر صاحب نے کہ جناب ایک لیٹر موصول ہوا ہے جس کے اندر خطرے کا نشان ہوتا ہے میرا خالق کھوپڑیاں اور ہڈیاں انگیاں خطرے کا نشان نہیں بناتا بابدہ کے خمبوں کے اوپر وہ دو ہڈیاں اور درمیان میں کھوپڑی ہو سکتا وہ نشان ہے اور وہ کسی خاتون نے بھیجا ہے اپنا اڈریس انہوں نے نہیں لکھا اور اس کے اندر پاودر بھی ہے پتہ نہیں کیڑا پاودر ہے ٹھیک ہے پاودر کی بھی کئی قسمات ہوتی ہیں نا جی تو پتہ نہیں کیڑا پاودر ہے لیکن وہ پاودر بھی ہے اس کے اندر پاودر نارملی جو ہوتا ہے وہ انتھراکس کا پاودر دنیا بھر کے اندر معروف ہے انتھراکس کتنا خوفناک حملہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ اگر آپ ایک ماجس کی ڈبیا کے اندر انتھراکس ڈالیں وہ ماجس کی ڈبیا کھول کے اور وہ آپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور پورے شہر کا چکر لگا دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس پورے شہر کے اندر افراد جان جو ہوگی وہ ختم ہو جائیں یہ اتنا خوفناک پاودر ہے اور جب آپ پاودر کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی میرا مطلب ہے بال صاف کرنے والا پاودر نہیں ہوتا وہ پاودر انتھراکس ہوتا ہے تو یعنی کہ پی ٹی آئی نے ایک اور الزام لانچ کیا ہے لیٹر کے اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس لیٹر کے پیچھے اتر من اللہ صاحب مطلب جس طرح سے میں یوں دیکھتا ہوں کہ اس کا انکشاف کس نے کیا اس کا انکشاف اس صحافی نے کیا جو اتر من اللہ صاحب کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے جس طرح زاہد گشکوری صاحب جو ہیں وہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے پسندیدہ صاحب ہی تھے زاہد گشکوری صاحب سپریم کوٹ کریں یا نہ کریں ہائی کوٹ کریں یا نہ کریں لیکن مظاہر علی اکبر نکوی کی ہر اہم خبر زاہد گشکوری صاحب دیا کرتے تھے تو تعلق ہوتا ہے نا یاد آپ بھلے وہ بیٹ کر بھی رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں لیکن آپ تعلق کی بنیاد کے اوپر آپ کو وہ جو آپ کا جو سورس ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو وہ انفرمیشن پروائیڈ کر دیتا ہے ہمارا اپنا تعلق رہا ہے لیکن ہمارے اندر اتنا زرف ہوتا تھا کہ جب وہ میں نے ہائی کوٹ چھوڑ کے فل فلیج مکامرس کی طرف چلا گیا تو پھر میں نے کہہ دینا کہ ہائی کوٹ جو ہے نا وہ صاحب کرتے میں ان کو دے رہتا ہوں یہ خبر وہی کر دیں گے پارٹی نے مایوس ہو جانا نہیں آپ اس کو کرتے نا ہینڈل آپ کو تو پورا پاس منظر پتا میں انہیں پاس منظر بھی بتا دوں گا پارٹی مطمئن نہیں اندیو دیسی ہمارے بھی کئی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جڑیوں سے تعلقات رہے ہیں اور وہ بعض کات کوئی خبر ہائی لائٹ کروانا چاہ رہے ہوتے تھے تو اس طرح کی باتیں فرمائش کر دیا کرتے تھے اب بعض کات اسرار اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پھر ہم نے اس جنرلسٹ کو کہنا یار ایک خبر ہے آپ کی بیٹ کی ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں بنا لوں موسٹلی وہ ان کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ ہاں بنا دے لیکن میرے نہاں دے بنائیں یعنی اس کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے کہ میں نے فائل کی ہے بنا آپ ہی دیں ہاں یار بنا دے رانا سوہیل ہوں نا سی کہنے ڈال لے رہا تھا انہیں کہنا ہاں ہاں بنا دے ہو پر کریڈٹ لائن میری پا دے نا ٹھیک ہے تو وہ میں نے ظاہر ہے کہ پارٹی نورازی کرنا ہوں نا سی وہ اب اسرار کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں آپ یہ خبر دیں تو میں نے بنا کے تو نام اس کا ڈال دینا کہ جناب رانا سوہیل صاحب نے یہ خبر دی ہے رانا صاحب بھی خوش پارٹی بھی خوش ٹھیک ہے تو خیر یہ ہے تو تعلق سے آپ کو پتا چلتا ہے اسی طرح جو ہے ساکب بشیر صاحب وہ گلی بلی ہے جو کے اندر آئی تو پتا چلا باہر بارش ہو رہی ہے بلی اندر آئی نا تو گلی تھی تو پتا چل گیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے ساکب بشیر صاحب کے ایکٹیوٹی کے پیشن نظر احباب کا خیال ہے کہ ان کے پیچھے بھائی کی ہاں وہ ہے اب یہ انتراکس والا جو ہے نا یہ مجھے نہیں لگتا یہ ان کا ہے جن کے ساکب بشیر صاحب کے ساتھ قربت ہے یہ نہیں لگتا یہ انتراکس جو ہے یہ براہ راست عمران احمد خان نیازی کی ڈریکشن پر لگتی ہے کیونکہ اس طرح کی لافٹی باتیں وہی کیا کرتے ہیں اس طرح کی بے بنیاد گھٹیا اور اسمان کو چھونے والی باتیں یہی کیا کرتے ہیں وہ آئی ہے نا وہ سنم جوید کی ماں اس نے پتہ نہیں اس میں سے کیا نکال لیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر اتر نہیں تھے ایک تھا ٹھیک ہے اور وہ آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی اے نا تو نماز پڑھ دی نہیں آن دی ٹھیک ہے ایس مائی دا دماغ خراب ہو گیا ہے انہا پتر حافظ قرآن ہی تو دا پترہ بھی حافظ قرآن ہی ٹھیک ہے تو کدھی قرآن دی بسم اللہ تو اگے نہیں پڑھی ہو نہیں مائی پھر چھو تو جیالی ہیں تو انہوں تو یہ اتنے ٹھیک ہے نا ہاں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس خاتون نے جو کہ نواز شریف کے اوپر کیچر اچھال رہی ہے او دا پتر بھی حافظ قرآن ہے تو او دا پترہ بھی حافظ قرآن ہے ٹھیک ہے اور تو کدھی قرآن کھول کے نہیں ویکھے آنا رمضان دے بچ بھی نہیں ویکھے آنا جی وہی چڑھی شیکل دے ہوتے لانت پہی ہوئی ہے بندہ گل کرنے لگے کچھ سوچ لیندہ ہے یا مطلب کہ میاں شریف صاحب نے جو بھی فیکٹری لگایا آپ چلے جائے یہ پورے پنجاب کے اندر سیونٹی ٹو ادارے بنائے اس شخص نے ٹھیک ہے پہلے بیالیس بنائے اپنے بھائیوں کی اولادوں کو دے دیئے پھر اپنے بچوں کے لیے بنائے ان کی اولادوں میں تقسیم کر گیا بابا ہر ادارے کے مین گیٹ بنتے ہی ساتھ میں مسجد ہوتی تھی چیک کر لیں جا کے جنہیں بنایا نے بابے نے یہ تو فاک شگر مل سائی وال ٹھیک ہے پاک پتن سائی وال روڑتے گیجے دروازے دن آل مسجد ہے اور مسجد کے اوپر سنگ مرمر وہ اس دور کا اسی بیاسی چراسی کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آج تک اس کا جو چمک ہے وہ ماند نہیں پڑی بابا جی اتنے احتمام سے مسجد بنوایا کرتے تھے اس کے بارے میں اس طرح کیے کہ یوتھن اٹھ کے ہمیں بکواس کر دے اور میڈیا اس کو چلا دے تو میرا غصہ بنتا ہے نا یار ٹھیک ہے لیکن اس گال میں چھڑو بلی باروں آئی سی ٹھیک ہے بلی گلی سی ٹھیک ہے لہٰذا پتا چل گیا اے انتھراکس عمران خانے وچ پوایا انتھراکس جو ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ گلوبل نیوز بنتی ہے کہ کسی کو لیٹر آیا اور اس میں پاودر کی حلقے بھل کے ذرات تھے وہ انتھراکس ہوتا ہے یعنی آتلہ اگر تفوت ہو جائے گا اب اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر چیف جسٹس کے نام کے اوپر کسی خاتون نے ایک لفافہ بھی جائے اس کے اندر ایک کھوپڑی دو ہڈیاں نکلی کا نشان ڈالا ہوا تھا اور ساتھ میں پاودر نکلا ہے اور اس وقت موقع کے اوپر ٹیم پہنچ گئی ہے یہ بم ڈسپوزل سکوارڈ کی اور وہ جائزہ لے رہی ہے کہ یہ پاودر کس طرح کا ہے اور کس طرح کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل سکرپٹ کے اندر کوئی کمی ہے اس کو ٹویسٹ دینے کے لیے اس میں پاودر ڈالا جا رہا ہے ویسے اپنا ساکب بھائی یہ پاودر تو جانا چاہیے تھا اڈیالا ادھر زیادہ ضرورت تھی میرا مطلب ہے وہ وہ والا پاودر وہ والا پاودر تو اڈیالا جانا چاہیے تھا ادھر زیادہ ضرورت تھی پہلے جیل والا حقام جو ہے اب سوچتے ہیں کہ اس کو کس مد میں لکھیں یہ جو پروائیڈ کرتے ہیں ہم تو ادھر جانا چاہیے تھا یار میرا مطلب ہے کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کوئی بھجوا دیا چیف جسٹس کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس میں آیا ہوگا وہاں پہ انتراکس جو ہے وہ اب پتہ نہیں وہ انتراکس نکلتا بھی ہے کہ نہیں پاودر نکلتا بھی ہے کہ نہیں آپ ذرا اگلے بلاغ کا انتظار کریں میں اتنی دیر میں ہنسلوں یار ویسے آپ اس کی کننگنس کا اس کے شیطانی ذہن کا اور اس کے چیلوں کی کارکردگی کو ملائزہ کریں ذرا آپ لیکن کبرانہ نہیں وڈی پیپسی دی پوتل چپسٹا وڈا پیکٹ آیا ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بلاغ کے اندر پھر آجری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں